اگست کو پیش آیا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج شوروں کے مالک شاہ نصیم نے پولیس کے عالی حکام کو پیش کر دی سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس موبائلوں میں سوال بیس سے زائد اہلکار جو کے وردیوں اور سادے لباس میں ملبوس تھے وہ شاہ نصیم کے گھر میں تلاشی کے بہانے داخل ہوئے اور خاتون سمیت پانچ بچوں کو کمرے میں بند کر کے لوٹ مار کر کے فراد ہو گئے مدعی کے مطابق ملزمان ان کے گھر سے سولہ تولہ سونا ایک لاکھ ستر ہزار پر نگ اور موبائل پون لوٹ کر لے گئے سی سی ٹی وی سامنے آنے کے بعد ایس ایس پی ویس پیر محمد شاہ کے احکامات پر اٹھانہ اگست کو نامعلوم پولیس پارٹی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا سی سی ٹی وی میں کچھ اہلکاروں کے چہرے واضح ہیں اور کچھ نے چہرے پر ڈاٹے باندے ہوئے تھے لیکن چہرے واضح ہونے کے باوجود بھی اب تک ملزمان کا سراغ نہ مل سکا ہے دوسری جانب آلہ حکام کی جانب سے بار بار احکامات کے باوجود بھی کئی ایجنسیوں کی پولیس موبائلوں پر نام اب تک نہ لکھوائے جا سکے ہیں سی سی ٹی وی میں بھی جو موبائلیں نظر آ رہی ہیں ان پر صرف پولیس لکھا ہوا ہے کسی ایجنسی یا تھانے کا نام نہیں لکھا نظر آ رہا سمیر قریشی میٹرون نیور